بسم اللہ الرحمن الرحیم، مراظرین ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا ممیز بن شمشت شاعت ماغرت آج کا ہمارا موضوع ہے، جناب سیاست میں کیا ہو رہا ہے؟ سیاست پاکستان میں سینٹ کے حوالے سے بہت گرم ہے جبکہ 85agonرPKشمیر میں وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، وہاں پہ بہت گرم ہے جب یہ الیکشن ہو تو وہاں ساشے ضرور ہوتی ہیں پاکستان میں الیکشن ہو کشمیر میں ہو گلگل بلکستان میں ہو تو ساکشہ وہاں ضرور ہوتی ہے ازاد کشمیر کی الیکشن میں ایک نئے سیاستدان کی انٹری ہو جائے جن کا نام ہے سردار تنویر الیاس سردار تنویر الیاس کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے ہی محذب اور شریف النفس انسان ہے یہاں پہ جب یہ حالی الیکشن ہوئے تھے عام انتخابات ہوئے تھے تو ان کا پہلا طرف یہ تھا کہ انہیں سبائی وزیر بنائے گیا تھا ویسے تو ان کا اپنا ذاتی طرف سینٹورس ہے تو سینٹورس کو جو جانتا ہے وہ سردار تنویر کو بھی جانتا ہے لیکن سیاسی طور پہ ان کو سبائی وزیر بنایا گیا اور آج کل جو وزیرالہ پجاب ہیں ان کے معاونے خصوصی ہیں تو بہترین شخصیت ہیں لیکن چونکہ ان کی وزیراعظم سے ملاقات ہوئی ہے اور ان کی انٹری ازاد کشمیر کے الیکشن میں ہوئی ہے اور وہاں کی جو سیاست ہے ان کو مستقبل کا وزیراعظم دیکھ رہی ہے تو حالی میں چند روز پہلے ایک سازش کے تحت ان کی کچھ آہ کابل اعتراض تصاویر بنائی گئی پھر اس کو سوشل میڈیا پیٹ ڈالا گیا جس کے بعد ان کے جو مداہین ہیں جو ان کے چانے والے ہیں ان کے جذبات بھی مجروع ہوئے چونکہ سردار تنویر کا ایسا روک انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں اور ویسے بھی ان کا یہ ذاتی بہتا آج آہ سٹوڈیو میں میرے ساتھ مدود ہیں بہت سینئر صافی ہیں آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے جناب رضوان عباسی صاحب پہلے تو رضوان عباسی صاحب سے ہم بات کریں گے کہ جناب یہ سردار تنویر علیہ صاحب کے خلاف کس نے یہ سازش کی کس نے یہ ڈراما رچایا کون اس کے پیچھے ہے وہ تو ایک شریف نفس انسان ہے سر تینکی بری مچ آپ نے اپنے پروگرامیں مدود کیا اور آزاد کشمیر کے حوالے سے آزاد کشمیر ہیں ان کو بتایا ان کو آگاہ کیا کہ الیکشن قریب ہیں اور الیکشن سے پہلے آہ مختلف پارٹیوں کی پنجازمائیاں بھی شروع ہیں اور ایک دوسرے کو جو ناپسند کرتے ہیں جو راہنما ہیں جو سیاسی ورکرز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل ملاب بھی کر رہے ہیں جو مل ملاب کرتے تھے جو دوست احباب تھے وہ ایک دوسرے سے دور بھی ہو رہے ہیں تو سریعے تو پولیٹکس میں آہ چل رہا ہے اس وقت ازاد کشمیر کے اندر دوسری جانب آپ نے بات کی ازاد کشمیر کی پولیٹکس کے اندر یہ ایک جو نئی انٹری ہوئی ہے سردار تنویر علیہ السر جو کہ ایک بہت بڑے سرمایہ دار ہیں جن کا تعرف یہ ہے کہ وہ ایک سنٹورس جو کہ اسلامباد کی سب سے بڑی ایک شاپنگ مال ہے ایک بہت بڑا پلازا ہے ایک بہت بڑا کاروباری مرکز ہے اس کے آونر بھی ہیں سردار تنویر علیہ السر آہ نگران حکومت میں بھی ان کا عوضہ رہا سر اس کے بعد انہوں نے ان کو جو آج کل جو ان کو پورٹفولیو ہے وہ پنجاب کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب اس کے یہ ماون اخصوصی بڑا سرمایہ کاری بھی ہیں وزیراعلا پنجاب کے سر آپ نے بات کی جو حالیہ دنوں میں جو ان کی انٹری ہوئی ازاد کشمیر کے اندر جب عمران خان میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بریف بتاتا چلوں کہ عمران خان جو وزیراعظم پاکستان ہے عمران انہوں نے جب سردار تنویر علیہ السر کو پارٹی کے حوالے سے اور ازاد کشمیر کے اندر ایک جاندار رول دینے کے حوالے سے انہوں نے جب ان کے ساتھ ملاقات کی ملاقات کے بعد ان کو کچھ ٹارگٹس دیے گئے ٹارگٹس میں جو آمدہ جو الیکشن ہے ازاد کشمیر کا اس کے حوالے سے بہت ساری زیمداریاں بھی دی گئی ان کو اس کے فوراں بعد تنویر علیہ السر کی ازاد کشمیر کے اندر پذیرائی ہونا شروع ہو گئی ایک عام جو فرد ہے جو آہم ازاد کشمیر کا جو ایک شہری ہے وہ بھی سردار تنویر علیہ السر کے حوالے سے ہر جگہ پہ بحث کرتا بھی نظر آیا بات چیت کرتا بھی نظر آیا اور ان کی انٹرسٹ بھی بڑی کہ ایک نئی شخصیت ازاد کشمیر کے اندر جو کہ وزیراعظم امران خان کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ہے تو جہاں پر ان کو پذیرائی ملی وہاں پر ازاد کشمیر کے اندر ایک اہم ایشو جس پر وزیراعظم امران خان نے ان کو بلائیا امران خان نے ان کو بٹھایا تو اہم ایشو یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ازاد کشمیر میں جو چپٹر ہے جو تحریک انصاف ازاد کشمیر ہے وہ جب سے پاکستان کے اندر حکومت بنی جب سے آزاد کشمیر کے اندر تنظیم سازی کی گئی تو اس میں بہت انتشار تھا دھڑے بندیوں کا شکار تھی آہ اسی کو منظم کرنے کے لیے جب امران خان نے ان کو ٹارگٹس دیئے تو آہ ان کے خلاف کچھ بغاوتیں کچھ سیاستیں آہ زور پکڑ گئیں آہ سردار تنویر علیہ السلام کی ملاقات کے بعد جیسا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا ایک دورہ کیا آہ بھمبر کا آہ بھمبر میں آہ چوزی انوارو لگتے جو کہ سابق ایڈیپٹس پیکر بھی رہے ہیں ان کا انہوں نے جو ہی دورہ کیا تو اس کے فوراں بعد ایک سازش آہ ہمارے آہ پورے ازاد کشمیر میں جو کہ یہاں ہوئی خبریں بھی آہ لگیں اس کے سازشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا آہ پھر اس کے بعد اگلے دن ہی آہ جو چودری انوارو لگتے بھائی ہیں ان سے جو بیریسٹر سلطان محمود چودری جو کہ اس وقت موجودہ جو صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے آہ ان سے پریس کانفرنس بھی کروار ڈالی آہ چودری آہ چودری انوارو لگتے جو بھائی ہیں چودری نام علاق ان سے تنویر علیہ السلام جو کہ آہ سنٹورس والے ہیں جو کہ بہت بڑے سرمایہ دار ہیں ان کے خلاف انہوں نے آہ پریس کانفرنس میں آہ بہت سخت الفاظ میں ان کا بھمبر جانا پولٹکس کے اندر ان کا آنا عمران خان کا ان کے ساتھ رب اور یہ ساری چیزیں بہت آہ 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 سازشیں آہ شروع ہو چکی ان کے خلاف آہ آپ نے بات کی نازیبہ تصاویر کی تو سازشیں جہاں سے شروع ہوئی پھر آزاد کشمیر کے اندر ایک نیا آہ آہ سڈنلی سوشل میڈیا کے اوپر ایک نئی آہ بحث چھٹ چکی کہ سردار تنویر علیہ آہ کی کچھ نازیبہ آہ تصاویر کچھ ویڈیوز بھی ہمارے جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں انہوں نے دیکھی اور وہ ایک بہت بڑی بحث بن چکی تھی تو یہ سر جہاں سے سازش سارٹ ہوئی مانگر صاحب وہیں سے آہ جو اس کی کڑیاں ہیں جو سیاسی آہ کھڑ پینچ ہیں جو سیاسدان ہیں جو سیاسی آہ ہمارے آہ 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 آزاد کشمیر کے اندر جو پولیٹیکل ورکر ہیں انہوں نے اس کو ایک نیا آہ آہ رنگ دینا شروع کر دیا کہ بیریسٹر نے جہاں بیریسٹر سلطان محمود چودری نے جہاں آہ آہ اپنے ان کے بھائی انام الحق سے آہ ان کے خلاف پریس کانفرنس کروا ڈالی پھر اسی کے آہ چند روز کے بعد بیریسٹر سلطان محمود چودری جو کہ کئی عرصے سے ایکٹیو نہیں تھے پولیٹیکس میں جو کہ پارٹی کو ازاد کشمیر کے اندر نظم نہیں کر پا رہے تھے انہوں نے اپنے جو جن کو انہوں نے ماضی میں آہ اپنی اپنی ہی تنظیم کو ان کے خلاف آہ غلط آہ آہ کمنٹس بھی کرتے رہے ان کے خلاف آہ کافی آ پس میں انتشار یہ تو دیکھیں نا رضوان عباسی صاحب یہ تو چلتا رہتا ہے سیاست میں کہ ایک دوسرے کے خلاف سازش ہو گئی لیکن یہ جو وار باریک واردات ہوئی ہے کہ ان کے جو بلکل پرائیونسی سے اس میں دخل اندازی کر کے ان کی تصاویر بنانا پھر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالنا تو میں چونکہ آپ جو وہاں کے رہشنی ازاد کشمیر کے تو کہا یہ جاتا ہے کہ سو حرام پیدا ہوتا ہے تو چونکہ اب بے شک یہ شریف آدمی ہے جناب سردار تنویر علیہ صاحب لیکن ان کا مقابلہ جو ہے وہ بڑے ماہ گرو لوگوں سے ہے سیاست کے وہ ماہ گرو ہیں تو یہ ان کو ساری چیزیں آپ سیکھنا پڑے گی سر نو ڈاؤٹ بڑی خسرت بات کیا آپ نے یہ روئیہ جو ہماری جو سوسائٹی میں یہ جو ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا روئیہ ایک غیر اخلاقی قسم کا جو سڈنلی ایک ایک شخص کی وجہ سے ہر کسی کا رائٹ ہے پولیٹکس میں آنے کا ہر ہر بندہ جو شہری ہے جو ہمارا ازاد کشمیر کا ہو پاکستان کا ہو اس کا رائٹ بنتا ہے کہ اگر اس کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہوئی ہے اور وہ آہ پڑا لکھا ہے اور وہ وہ الیکشن میں آ سکتا ہے اور وہ پولیٹکس بھی کر سکتا ہے نہیں نہیں وہ سارا کچھ کر سکتا ہے اور رجوان عباسی صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ سردار آہ تنویر علیہ صاحب کی جو تصویریں آہ سوچل میڈیا پہ آئیں جو لیک ہوئیں جو اس کے پیچھے ہاتھ ہیں میں ایک فرض کیا مسال کے طور پر میرے سامنے تو بیرستر سلطان نے وہ تصویریں نہیں لیکن اگر اس کے پیچھے بیرستر سلطان صاحب بھی ہیں تو بیرستر سلطان صاحب کون سا جی لک لک ہیں کالکوم کی تصویریں آجیں گی ٹو نالت میں کیونکہ وہ تو شراب کو سنائے پانی کی طرح پیتے ہیں سر میں کالکوم کی تصویریں آئیں گی تو پھر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیٹر کیسے ہیں مانگر صاحب آپ نے میں اسی اسی طرف آ رہا تھا کہ جب ایک بندہ پولٹکس میں آ گیا ہے تو آپ اس کے خلاف پولٹکلی وار کریں آپ سیڈنلی پھر جب یہ تصویر سامنے آ گئی تو جہاں پر دیگر سازشیں تھیں وہیں پر جو عام جو لوگ تھے جو کارکن تھے پیٹی آئی کے جو بیرستر سلطان محمود چوہدری کے سے تنگ آ کر جنہوں نے اپنے جو مخالفت میں تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ممکن ہے کہ یہ بیرستر سلطان محمود چوہدری اور ان کی ٹیم کی سازش ہو چونکہ سردار تنویر علیہ سے ایک بہت طویل عرصے سے پنجاب گورنمنٹ کا حصہ ہیں اور ان کے خلافی سے پہلے کبھی سازش نہیں ہوئی تو سیڈنلی کیسے سازش ہو چکی آپ نے بڑی مزے کی بات کی کہ کون سے آجی لک لک صاحب ہیں بیرستر سلطان محمود چوہدری میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ ابھی ریسنٹلی ہوا بیرستر سلطان محمود چوہدری کا کہ وہ مزفر آباد گئے مزفر آباد میں جانے کے بعد اپنی ایک پورا ٹیم لے کے پہنچ گئے مزفر آباد آپ نے خبروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ جو ایک نیجی ہوتل ہے جو ایک نیجی ہوتل ہے مزفر آباد کا وہاں پہ وہ رہائش پذیر ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر کوئی اسی طرح کا کوئی محفل تھی وہاں پر تو ان کے ایک کارکن چوہدری مقبول وہ وہاں پر ٹون حالت میں پکڑے گئے اور گلگپادہ کرتے ہوئے پکڑے گئے تو جہاں پر ایک طرف آپ ایک شریف النفس انسان کو اس طرح آ اس کی تصاویر یا اس کی ویڈیوز یا کسی سازش کے تحت آپ لیگ کریں گے اپنے پولٹیکل وار کے لیے تو آپ بھی کوئی یعنی دودھ سے دلے ہوئے نہیں ہیں تو یہ بڑی خوصورت بات کی سر آپ نے کہ کل ان کی بھی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں عزاد قسمیر میں ہونے والے الیکشن کے حوالے سے تو ہم کسی کا دھڑا نہیں ہے ہم سیاست پہ بات کر رہے ہیں لیکن ہماری سیاست جو ہے وہ بڑی گندی سیاست ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے حوالے سے بھی ایسی ہی نظریبہ تصاویر جو تھی حالانکہ وہ آہ فوٹو شاپ تھا جو اس وقت ہالیکیپٹر سے گروائی گئی تھی اگرچہ آج کل مزلم لیگ نون اور پیپس پارٹی ایک ہی ہیں لیکن یہ ہمارا ایک علمیہ ہے کہ ہماری سیاست میں ایسے گندے جو ہیں وہ ہتھکندے استعمال کی جاتے ہیں اصولی طور پہ چونکہ ہم ایک نسل کو ہمارے آنے والی نسل کو ایک سبق سکا رہے ہیں تو ہمیں اپنے آنے والی نسل کو یہ بتانا چاہیے کہ اخلاقیات کیا ہیں لیکن ہم بعد اخلاقی اپنی نسل کو بتاتے ہیں سردار تنویری لحاظ کوئی فرشتہ نہیں ہے وہ بھی انسان ہے ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی تو آپ ان غلطیوں کو پرموٹ کریں نہ کہ کسی مالشیوں کو اس کے اوپر جو ہے ڈیپیوٹ کر کے کسی مالشی کے ذریعے یہ اسٹنگ آپریشن کر کے ان کی تصاویر بنا کے ویڈیو پہ اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ ڈال دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اخلاقی نہیں ہے کل کوئی مالشیہ برشتر سلطان کی حالتے غیر میں تصاویر بنا کے شیئر کر دے گا یا اور دوسرے ہاتھ ہیں جو دیگر سیاستدان ان کی تصاویر آئیں گی اس سے ہمارے آنے والی نسل نوجوان نسل کیا سوچے گی کہ ہمارے مستقبل سوار میں والے جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا اپنا کردار کیا اچھا سر میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ فوٹو شاپ ہوئیں محترمہ کی جو تصاویر تھی بینظیر بھٹو کی تو سر جو سردار تنویر علیہ السلام کے جو زیمداران ہیں جو ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تصاویر بھی ایڈٹ کی گئی ہیں تو یہ غیر اخلاقی جو حرکت کی گئی ہے جو اس کو اگر ایڈٹ کیا گیا ہے تو اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اناثر کو ہمارے لوگوں کو رد کر دینا چاہیے جو کہ پولٹکس میں رہتے ہوئے اپنے مقاصد کے لیے اس طرح کے غیر اخلاقی حربیں استعمال کرتے ہیں بہرم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس غیر اخلاقی حرکت کے بعد سردار تنویر علیہ السلام جو ہیں وہ اور مضبوط ہوئے ہیں چونکہ ہمارے وزیراعظم عمران خان کا آئی روز اپوزیشن جو ہے کوئی نہ کوئی سکینڈل بناتی ہے اور اس کے بعد وہ مزید مضبوط ہو جاتے ہیں میں نے اس سمجھتا ہوں کہ اس سکینڈل کے بعد اس غیر اخلاقی حرکت کے بعد عمران خان کی نظروں میں سردار تنویر علیہ السلام کی عزت کام ہوئی ہوگی بلکہ زیادہ بڑی ہوگی تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ آزاد کیشمیر کی سیاست میں پاکستان کی سیاست میں بلکہ پوری دنیا کی سیاست میں ایسے غیر اخلاقی حتکنڈے استعمال نہیں ہونے چاہیے شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجئے بہت بہت شکریہ جناب رضوان اباسی صاحب اللہ حافظ